آمی صاحب یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ نے کہ آپ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہیں اپوزیشن کی طرف سے جو آیا ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کا آپ نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شہزاد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت سورہ یاسین ہے اور میں اس پہ ہاتھ رکھ کر یہ قسم دے رہا ہوں کہ میں نے عدم اعتماد کے سسلے میں کسی بندے سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی آفر دی گئی ہے اور جہاں تک میرے نالج میں ہے یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ کسی آنوریبل رکنے اسمبلی نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو عرستو وزراء یہاں پر آ کر لوگوں پر بوتان لگاتے ہیں تو ان کو خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو روکے اور کیونکہ خدا اور رسول اور قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر بوتان لگانے والا جو ہے وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا آمیر صاحب آپ اپنی بات بھی کر رہے ہیں آمیر صاحب اس کو کلیر کر دیں آپ اپنی بات تو کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں لیا لیکن آپ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ منحرف ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے وہ پیسے نہیں لے رہا ہے کوئی کسی شخص سے پیسے نہیں لے بھائی میں شہزاد بھائی میں باوضو بیٹھا ہوں جہاں تک میرے علمیں ہے کسی میمبر رکنے اسمبلی نے کسی سے ایک روپیہ نہ لیا ہے نہ کسی پارٹی نے اس کو کوئی آفر دیئے جی صحیح لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ مزید نہیں چلیں گے جس کے ٹکٹ پر آپ منتخب ہوئے تھے اس کی پھر کیا وجہ ہے دیکھیں میں نے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ نہ میں اپنی پارٹی سے منحرف ہوا ہوں نہ ہی میں یہ پارٹی چھوڑنے جا رہا ہوں میں صرف اور صرف یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ساڑھے تین سال کی حکومت کی جو کارکرگی ہے وہ اتنی ناکست تھی جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے شدید رد عمل کا سامنا ہے اور میں ایک سیاسی ورکہ روم میں نے تو اپنی عوام کی سینس کے ساتھ چلنا ہے اور شہزاز صاحب میں آپ کے توسط سے آن ریکارڈ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں میں اپنے حلقے کی عوام کا ایک مسئلہ بھی فیڈر گورنمنٹ سے حل نہیں کرا سکا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں عوام میں واپس جاؤں گا تو لوگ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے تو آمیر صاحب یہ جو گلے شک ہوئے آپ کے حکومت سے ہیں کہ ایک کام وفا کی حکومت نے نہیں کروایا آپ کے حلقے کا تو اس کے بعد فیصلہ آپ نے کیا کیا ہے کیونکہ آپ نے اس سے پہلے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی یاسین شریف لے کے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کے اپوزیشن کی عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے کیسا نہیں ہے ابھی تک شہد صاحب شہد صاحب میں اپنی عوام کے ساتھ مستقر رابطے میں ہوں میں اپنے جو میرا پولٹیکل دوستوں کا گروپ ہے میری اپنی کانسیچنسی میں میں ان سے بھی مشاورت کر رہا ہوں میں اپنی عوام کو بھی دے ہوں اور انشاءاللہ اعتماد والے دین میں اسمبلی جاؤں گا اور اپنی عوام کی سینس کے مطابق اپنے دوست سیاسی دوستوں کے مشاورت سے اور اپنے ضمیر کے مطابق جو صحیح سمجھوں گا میں وہ فیصلہ کروں گا اگر آپ اسمبلی جائیں گے تو یقیناً ووٹ دینے ہی جائیں گے کیونکہ باقی تو پاکستان طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا تو کوئی شخص جائے گا ہی نہیں اسمبلی تو اگر آپ جائیں گے تو ووٹ دینے کی نیت سے ہی جائیں گے جی میں وہ مشاورت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلدی میں اس معاملے میں فیصلہ کروں گا تو امیس صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ نے پیسہ نہیں لیا تو اس کے علاوہ کس قسم کی یقین دھیانی اپوزیشن سے آپ کو کروائی گئی ہے کیا ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا ہے کہ مزفق گھڑ کا جو اگلا ٹکٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا شہزا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں جہاں تک سیٹ کی بات ہے دو ہزار آٹھ میں بھی نون کو ہرایا تھا دو ہزار تیرہ میں بھی میں آزاد ایسے سے جیتا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بھی مزفق گھڑ کی چھے ایمینے کی سیٹیں تھیں میں واحد جو ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لیکٹ ہوا تھا مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہر بات اپنی عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں اور شہزا صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری جو حضراء کی ٹیم ہے آپ نے پیسوں کے معاملے میں تو ایک بڑی قسم اٹھا لی ہے ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ اسی قسم کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی یقین دیہانی آپ کو نہیں کروائی گئی ہے میں بالکل آپ کو قسم سے کہہ رہا ہوں نہ میں نے یقین دیہانی کسی نے مجھے کرائی ہے نہ میں نے کسی سے یقین دیہانی لی ہے اوکے اوکے اور آپ یہ فیصلہ صرف اور صرف ضمیر کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دے پہلے دوبارہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اب جو ہے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ٹون میں حکومت بات کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پیچھے ہٹی اپنے جو ایک حوکش روائیہ تھا اور اب وہ درخواست کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ نظر سانی کر رہے ہیں اپنے فیصلے پر کہ یہاں میڈیا پہ آکے یہ وزراء سہبان اپنے کولیس کو گالیاں دینے کی بجائے ان پہ جھوٹے بھوتان لگانے کی بجائے ان سے رابطے میں رہتے ان کی جو گریونسز ہیں ان پہ بات کی جاتی میں ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ پی ٹی آئی کی ٹیم تھی جو نا اہل وزراء پہ مشتمل تھی انہوں نے ہی ہماری حکومت کو تباہ کرنے میں مین کردار ادا کیے یہ جو نا اہل وزیروں کا ٹولا تھا نا اہل وزیروں کا یعنی کہ آج جو پریس کانفرنس کی اس میں قریشی صاحب تھے فواز چودوی صاحب تھے اسد عمر صاحب تھے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ جی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں نے ایک جنرل بات کی ہے اچھا آمیر صاحب تو اب نظر سانی کی کوئی گنجائش ہے جو کہ حکومت اب ریکویسٹ کر رہی ہے گزارش کر رہی ہے ان لوگوں سے جو کہ منعرف ہو رہے کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے ان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور صحیح سمت میں کوشش رکھنی چاہیے صحیح سمت میں ان کو اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کر لیں تب بھی حکومت بچ سکتا حکومت کے لیے بچنے کا بمکان نہیں ہے نہیں میں اس کی سمجھ کی تو کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اپنی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے اور اپنی صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرنی چاہیے اچھا ایک اور بات آپ نے سنا ہوگا وفاقی وزراء پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دس لاکھ کا مجمع ہوگا اس میں سے نکل کر آپ کو جانا پڑے گا اور پھر ووٹ کرنا پڑے گا اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے بلکہ ابھی بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے سندھ ہاؤس پہ جو ہے دعویٰ بولا گیا پی ٹی آئی کے ماہ پہ کارکران تھے انہوں نے گیٹ بھی توڑ دیا حملہ ہوا ہے باقیدہ سندھ ہاؤس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی آپ اسمبلی جائیں گے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس وقت تیس سے زیادہ عراقین اسمبلی ایسے ہیں جو اپنی ہی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں یا آنے والے چاند دنوں میں وہ اظہار کر دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو ویسے مصطفی ہو جانا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ووٹ دینے ضرور جانے اور یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہمارے امن و امان کا خیار رکھے اور ہمیں باعفاظت اسمبلی میں پہنچائے اور ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے یہ بلکل ہونی چاہیے ریاست کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن آپ کو دینا لیکن کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں تھے کل تک شاید ان میں سے تعداد کم ہو گئی تو آپ بھی کیا کوئی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں یا آپ نے اپنی جو مومنٹ ہے وہ نورمل رکھی بھی ہے شہزا صاحب آج تک تو میں ابھی تک تو میں لوجز میں تھا اور ابھی لوجز سے ہی آیا ہوں اور یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ ممکن ہے اگر آپ ووٹ دیتے ہیں حکومت کے خلاف تو آپ کے اوپر پھر قانونی کاروائی ہو اور آئین کے مطابق آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے تیار ہیں اس کے لئے جی اگر میں نے اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز کے لئے بھی میں تیار ہوں کانسیکوینسز تو یہی ہوں گے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تیار ہیں آپ اس کے لئے جی اگر میں نے اس طرح کا فیصلہ کیا میں نے کہا کہ مشاورت کر رہا ہوں اگر میں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اگر میں ڈیفیکشن کروں گا تو مجھ پر ڈیفیکشن کلاوس بھی لگے گی اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا اس کے لئے میں تیار ہوں لیکن عامر صاحب ایک دیکھیں اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ لوٹوں سے بھری پڑی ہوئی ہے فلو کروسنگ ہوتی ہے پارٹی تبدیل کرتے ہیں تو اگر آپ آپ کا بے شک ووٹ ہوگا اپنے ہلکے میں لیکن اس مرتبہ دوہزار اٹھارہ میں تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن لڑے ان کے ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے آپ کو عوام نے ووٹ دیا یہ سمجھ کے کہ آپ تحریک انصاف کے ایمینے بن کے ان کے کام پورے کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئنے ہیں تو آپ استیفہ دیں میدان میں آئے دوبارہ الیکشن لڑے اور پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں جی شہدہ صاحب اس طرح ہے پوری دنیا کی جمہوریت ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے نہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے نہ میں پانچ سال پی ٹی آئی کو چھوڑوں گا میں دوہزار تیس تک پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گا ایشو یہ ہے صرف کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی پور ہے کہ لوگوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں اور پوری دنیا کی جمہوریت تمہیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے عراقین جو ہے وہ اس پہ اگر عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے یہ مصطفی ہو جانا چاہیے میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑنے جا رہا ہوں میں تو بلکل پی ٹی آئی کے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ وزیر آزم نے تو مصطفی نہ ہونے کا اعلان کر دیا لیکن اگر آپ نے ممکنہ طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹ کیا تو پھر آپ دوزہ تئیس تک پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہ سکتے آئین کے مطابق آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو دوزہ تئیس تک تو رہ نہیں سکتے تو بہتر نہیں ہے کہ اخلاقی جو میار ہے اس کو آپ پورا رکھتے ہوئے استیفہ دے دیں کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے تھے اور اس کے بعد آپ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ منتخب ہو سکتے ہیں آپ کے پاس اپنا بود ہے تو آپ ہو جائیں ہلکی سے منتخب جی اگر استیفہ دینے کا ٹائم آیا میں تو استیفہ بھی دے دوں گا